بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت موصول ہوتا رہے ناظرین گرامی حکومت کچھ عرصہ بعد ایک افواہ قسم کی نیوز جو ہے نا وہ میڈیا کے ذریعے شائع کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے کہ حکومت پینشن ختم کرنے جا رہی ہے پینشن کی وجہ ایک نیا سسٹم لائے جا رہا ہے اس طرح کی دیگر خبریں جو ہے نا وہ میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں عوام میں خصوصاً ملازمین میں جس کے وجہ سے ملازمین میں جو ہے نا ایک بڑی بیچینی سے پھیل جاتی ہے کہ ہمارا آئندہ پھر مستقبل کیا ہوگا اگر پینشن ختم ہونے جا رہی ہے تو اس سلسلے میں حالی میں کی پی کے کی گورنمنٹ جو ہے نا ایک بل لارہی ہے اسمبلی کے ذریعے منظور کرانا چاہ رہی ہے قابینا سے منظوری کے بعد وہ اسمبلی میں لائیں گے کہ پینشن کا جو ان کا نظام ہے جس طرح باقی صوبوں میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے یہ نظام ختم کر کے ایک نیا نظام لائے جا رہا ہے ایک کنٹریبیوٹری سسٹم جسے کہا جاتا ہے اس سسٹم میں کیا ہوگا کہ پینشن نہیں ملے گی ملازم کو مہانہ پینشن جو ملتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی بجائے طریقہ کارج یہ ہوگا کہ کنٹریبیوٹری سسٹم میں ایک مقصود رقم جو ہے نا ایک سکیل کے مطابق جو بھی ملازم کا سکیل ہوگا اس کے مطابق کٹوتی ہوتی رہے گی مہانہ اور وہ کٹوتی پھر حکومت کے پاس نہیں ہوگی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ کسی فینانشل انسٹیٹیوشن سے حکومتیں معاہدہ کریں گی بینکس کے ساتھ یا کوئی اور فینانشل انسٹیٹیوشن جس میں وہ رقم جو ہے نا وہ انویسٹ کی جائے گی اور وہ ان ریٹرن جو سالانہ یا منتلی بنیاد پر جو بھی پرافٹ دیں گے وہ پھر ملازم کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اس میں جمع ہوتی رہے گی سال بسال تو جب ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کو پھر ایک ہینڈسم سی اماؤنٹ جو ہے نا دے کر فارق کر دیا جائے گا اور مہانہ پینشن جو ہے نا وہ نہیں ہوگی ختم ہو جائے گی یا کوئی اگر فینانشل انسٹیٹیوشن مہانہ سسٹم رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہوگی جو بھی معاہدہ ہوگا اس کے مطابق وہ چلا جائے گا یعنی پینشن کا جو بوجھ ہے وہ اب وہ کہتے ہیں جی حکومتیں ہم برداشت نہیں کر سکتی نہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس قسم کے پھر یہ نیوز جو ہے نا یہ میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے آتی ہیں عوام میں خصوصاً ملازمین سے جس کی وجہ سے ملازمین میں بیچینی پھیل جاتی ہے ساتھ ظاہر ہے ایک ملازم جو ہے نا سرکاری ملازمت میں آتا ہی اس لیے ہے کہ اسے ایک سوشل سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے ساٹھ سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا پچ پن سال جو بھی جب بھی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایک سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ایک تحفظ فیل کرتا ہے کہ کم از کم چلو پینشن تو ہے نا میرا گزارہ ہوتا رہے گا اور پینشن کے اس کے پینشنر کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوہ کو ملتی رہتی ہے ایون بیوہ کے بعد بیوہ بیٹی جو ہے یا بیوہ متلکہ بیٹی اس کو بھی فیملی پینشن ٹرانسفر ہوتی ہے تو حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ کم از کم یہ پینشن سے ہم جان چھوڑائیں کسی طریقے سے تو اسی لیے وہ یہ پھر میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے خبریں چھوڑتے ہیں تاکہ ملازمین کا جو رویہ ہے یا ان کا جو رد عمل ہے فیڈ بیک جو آئے گا وہ ان خبروں کے ذریعے ٹیسٹ کیا جا سکے تو ابھی پھر حالی میں پھر یہ کے پی کے کے ذریعے یہ خبر چھوڑی گئی ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہاں ایک بل متعارف کرایا گیا ہے پینشن اصلاحات کے نام سے جس کی کابینہ کے ذریعے منظوری بھی لیے گئی اور اس کو جناب امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا وہ اس وقت انہوں نے یہ خبر چھوڑی تھی اب کے پی کے ذریعے یہ خبر چھوڑی گئی ہے اسی طرح وفاق صوبے مطلب یہ کہ ایک خبر چھوڑ کر یہ ملازمین کا رد عمل دیکھتے ہیں لیکن ایک بات تا ہے میرے معزز ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہ گوشت گزار کرتا چلوں کہ سونر اور لیٹر جلدی یا دیر سے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے یعنی حکومتوں نے پینشن ختم کرنی ہی کرنی ہے ایک نہ ایک دن یہ ابھی جلدی کر لیں سال بعد کریں دو سال بعد کریں پانچ سال بعد کریں کیونکہ حکومتوں کا یہ موقف ہے کہ پینشن کے ذریعے جو ہم پینشن دیتی ہیں یہ حکومتوں پر ایک بہت بڑا مالی بوجھ ہے اور فائنانشل ایکسپرٹس کے مطابق آئندہ دو تین سالوں میں وہ تو کہہ رہے ہیں دو ہزار پچیس تک پینشن کا والیوم جو ہے نا یہ تنخواہوں سے بڑھ جائے گا یعنی پینشن زیادہ ہوگی تنخواہیں کم ہوگی یعنی بیٹھ کر کھانے والے ہیں جو ان کے بقول پینشنر حضرات یہ زیادہ ہو جائیں گے بمقابلہ کام کرنے والے جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تو اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پینشن کا نظام ختم کیا جائے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا بھی ایک پریشر ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے یہ بہت بڑا بوجھ ہے مالی بوجھ ہے حکومتوں پر جس کی وجہ سے سارا بجٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بہرحال حکومتیں جو ہے نا وفاق ہو گیا بلکہ پنجاب کی حد تک تو یہ خبر آئی ہے کہ وہ پینشن کا نظام ختم نہیں کر رہے پینشن اور دیگر مراد جو ہیں لیکن یہ خبر کی حد تک کی ہے کیونکہ تردید اسی چیز کی کرتے ہیں حکومت والے جو اندر خانے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو وزیراعظم کے احتصاب کے مشیر ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی جگہ نیا بندہ لائے جا رہا ہے لیکن دوسرے جو مشیر وزیر تھے وہ اس خبر کی تردید کرتے رہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی نہیں ہو رہا لیکن ہوا پھر وہی جو ہونا تھا کہ شہزاد اکبر کو ہٹا دیا گیا ان سے استفعہ لے لیا گیا تو اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں جس کی تردید کی جاتی ہے وہ کام کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو تردید اسی لیے کی جاتی ہے کہ عوام میں کوئی غم و غصہ نہ پیدا ہو جائے کوئی رییکشن نہ آئے زبردست قسم کا تو اس لیے تردید کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خبریں غلط ہوں لیکن آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ سونر اور لیٹر جو ہے نا یہ کام ہوگا پینشن کا نظام ختم یہ کریں گے ایک نہ ایک دن اب ایک سال کو ہو دو کو ہو چھے مہینے کو ہو چھے سال لگے دس سال لگے ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم کرنا ضرور ہے تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں نئے لوگ بھٹی ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہے ہیں کہ یہ کام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی متبادل پلاننگ جو ہے نا وہ جاری رکھیں کوئی نہ کوئی سیونگ کرتے رہیں ساتھ ساتھ تو اللہ بہتر کرے گا اندہ جو ہوگا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ